دیکھتا رہ گیا بزدہ سدھائے غابی گوش علینوں میں بھی سٹھر کی لگا دی بازی غالبات پر رہی شینوں کی مگر جاں بازی بھری گھر خوشوں فالشتہ سویش آ چلا اور پیٹوائی گودر خوات مقام آ چلا آنکھیں روشن ہوئی آئی جو نظر صورت دور روکے قدموں پر جرائے شاہ کے وہ مرد غیور خیر نے فرمایا کہ اے دوست نہ ہو اپنے دور یہ تو دنیا کے ہیں بخشیں تو یہ جنر کے قصور یونر بیتا وہ ماضی کی گرائش کے لیے فاطمہ آئی تھی جنر سے سفارش کے لیے فاطمہ آئی تھی جنر سے سفارش کے لیے بھر کے آنے کی جو پہنچی حرمد ہے شہر میں خبر شہر کی ہمسیر میں فضلہ سے کہا یہ روکر جا کے اقباس سے کہنا کہ علی کے دل پر میرے بھائی سے خبردار میں قربا کو پر مجھ کو تشویر شہر اسم تیر کیوں آیا ہے اور یہ وہی گھر ہے یہاں گھیر کے جولایا ہے بکو سنکر جو گئی شیمے کے بات ہی تھا جو یہاں خاص تھا سواب سے اپنی دیکھا جاں کے بی بی سے ایک ہی حض کے بنتے لے رہا گھر تو آیا ہے یہاں چھوڑتا ہوتا اپنا اپنے اس یہاں کی معافی کے لیے مستر ہے اور قدم احباب پر شبیر کے اس کا سر ہے تو خود میں سنائی جو کہتا ہے وہ روکر روک دا اب اجاز کو یہ میران کی دیجئے مولا شہر یہ کہتے ہیں کہ مہمان کا نتبا ہے بڑا کس طرح ہے تو تجھ کو مصورے دکھتے بلا وہ جلیلی ان جو میران کے نہیں پاتا ہے اور جوڑ کر ہاتھوں کو قلبوں پر گرا جاتا ہے اپنی تخصیر پر ہوتا ہے تو خود بیچیں دل کرپ چاہتا ہے سنکر جیرے اقوال کے بین دل کرپ چاہتا ہے سنکر جیرے اقوال کے بین آہ بھرتا ہے تو آتی ہے سطح آئے ہوتا ہے کہتے ہیں سنکر جیرے اقوال کے امام ہے کون ہے لینا وہ کہ مجھے خود کی عیضہ ہے اور میں میں بخشاں میں اللہ میں بخشاں ہے وہ اجاز کو اسے ہے شہدی کو انکار ہم کو جانے میں لگاؤں گا وہاں پر تخمار وہ یہ کہتا ہے نہیں ہے زید مجھے ہے عبدالکار وہ یہ کہتا ہے نہیں زید مجھے عبدالکار شاہ یہ کہہ کہ اسے روک رہے ہیں ہر بار کون اس طرح حمل آتا دفعہ دیتا ہے اور کوئی مہمان کو بھی مرنے کی رضا دیتا ہے سنکر یہ شاہد ہوئی خواہر سلطانیہ نام بولی فضل سے کہ اللہ کہنے میک انجام کہنے مہمان سے بھائی کے میرا چاہدی سلام اور یہ بھی کہنا کہ خجل تستے ہم سیر امام آج تک خلق میں ایسا کوئی مہمان نہ ہوا خلق میں آج تک خلق میں ایسا کوئی مہمان نہ ہوا ہم سے کوئی تیری زیافت کا بھی سامان نہ ہوا اور بھائی تین دن سے کمیں تشنا دہا لیے میرے افغر نے بھی پایا رہی کہانی ہے ہے بہت تک بری اپنی کہانی ہے سخت آفت مہمان کی نشانی ہے ہے بڑی فکر کہ زہرہ کی جمائی بچ جائے اور کوئی تطبیر کر ایسی میرا بھائی بچ جائے کوئی تطبیر کر ایسی میرا بھائی بچ جائے تو جا کے غازی کوئی پیغام لفظہ نے دیا جوڑ کر ہاتھ کو ہنے شہد والا سے کہا دفتر فاطمہ کا آپ نے اشار سنا سامحب نشرت کا اشارہ ہے ملے ابتو رضا اذن ہو جلدہ کا دیئے ستم ہے مولا آپ کو احمد مرسل بچ ستم ہے مولا آم بھائی کر پسر فاطمہ زہرہ نے کہا خیرہ جو دیز منزے وہی میری رضا سن کے یہ ہو گیا دلشاہ کو شہدہ وفا اصلاح تنگزہ لیس ہوا میرے بغا گل ہوا جاتا ہے غازی بہنو ست دیکھو وہ پھیل دی ڈھان کو سے پھر دی جو دیکھو تو شہد و تسلیم بجھا جا تو جرار چلا بھائی بھی ساتھ اڑاتا ہوا رہوار چلا بھرکہ فردند بھی تولے ہوئے تلوار چلا پھرکہ مسلس ورحب دے افادار چلا چائر راضی جو ملے حجر اٹھا چار طرف اور بھاگتی پھٹی تھی میدہ میں ہوا چار طرف ضرور پر گئی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ تیر کی اٹھر سے ادھر پھاگ رہے تھے گمراہ اس طرح بھار پھول پڑھی ہن کے باراد اور پسپا ضرور کھا کر جو گیا کہتے ہو اینال اللہ بہر امزال کھڑا ہلا میں دی جا تیر برسائے دلہ والٹکمہ داروں نے ہاں اس کو بھی ختل کیا سنمگاروں نے اور دور سے ہن کے لگر بند نے دیکھا جو یہ حال دونوں لاشوں پر اٹھانے کو باندیس حصال ہو گئی تیروں کی باعث تو کرا ہو کے نیخال کر گیا ہو گئی بلستانی تمنہ کا نیخال یہ سماح ہم نے جو دیکھا تھا یہاں آپ بڑھا اور لاش پر بیٹھنگ دونے کے لیے باپ بڑھا تو کربے فطری میں تھا خورج و خرکوز ارخار چار جانے سے جراف کرنے لگے وار پہ وار ہو گیا شیر کو گولے پس ہم اللہ کو سوار گرتے گرتے شہے والا کو پکارا ایک بار آخری وقت ہے دیدان دکھا دو مولا آخری وقت ہے دیدان دکھا دو مولا اور دوپتی ناؤ میری پان لگا دو مولا سن کے یہ دن پھر ہوتے دلاور کیسا تھا رو کہ ہم شب پہ پیمبر سے شہیدی نے کہا جا کے خیمینت ہو جل بھوپی سے بیکا جل بسا ہوتے جری کی دیئے سامانے بھوکا تو پہ فرض اس کی ادا مثل حسن حیدینب میرے مہمہ کیاں مانا بہن حیدینب مانا بہن حیدینب شہید احمد سے پسند یاد کروکا ہی کہا دل کے قادم سے ناوے زیادہ پسند تھا رو کہ کہتی تھی کہ شیف تا ایلائے وفا تُوپے بے ست میں ایلال کو گربان ہوا تیری واحد ہے نہیں محدود جو کم خالی کو اور فاطمہ آئی ہے جنت سے عطا داری کو فاطمہ آئی ہے جنت سے عطا داری کو آئید ہوتے ہوئے مقتل میں امام حضی جا عقبہ شاہ سبن ساتھ بہالتوا دل سمالی میں فرزند بودھائی ہمرا یککہ پاک نے اسے اکاہ پھر کرا رہاتیں جانش ہیں بدروہ ہنین آئے ہیں اور بہرے تازیم تو اٹھو کہ حسین آئے ہیں بہرے تازیم تو اٹھو کہ حسین آئے ہیں انہیں کخمے جو سنی دل پر حیدر کی سدا چوک کر اٹھنے لگا ہائے مگر اتنا سکا شہنے آگوشن سنت کا پسند آؤ گھون روم والے مطولے ادا سے پہنچا اسی رومان کو پھر فرق پیوانا شہن ہے اور جیتے جیتے دیا جنہ تصیب آنا شہن ہے رک گیا خون تو پھر خوش میں آیا ہو جاری عرض کی افتر تعلیم میں جان نبی یا تکانے کی میری وجہ سے تکلیف ہوئی بولہ شبیر یہ فرض ہمارا پائی حسنو فاتمو شاہے ہنین آئے ہیں وقتیوری رونے کو رسول سکلین آئے ہیں عرض کی ہننے میں اس بندہ نوازی کے سدا مجھ سے آسیب ایلطاف اکیمام دوسرا مجھ سے آسیب کہیے خیجل ہوں والا افکان دے میری تقصیلی سب بیر خدا شہ نے فرمایا کہ جو ہے تجھے مسواس ہے بندہ تر اب لبتہ میں رہلت ترے پاس ہے سن کے یہ حکر افتر کار پر زندی چھائی من کا ڈھڑنے لگا زوراب نے لیے انگلائی شہ نے یاسین پڑی شیر کوئی اچپی ہوا بل ہوا شیر کہنا والا شہادت پائی سن کے یہ خیم ایلطس میں ہوا حشب پا بی بیاں خویز کے کرنے لگ سب آہوگا ہائے بھائی کوئی کہتی تھی کوئی ہائے چچا مین کرتی تھی سانی جنابی غیرہ بند گیا تھا پیرے علیس سارا ہے اور چھوڑ کر کیوں میں بھائی کو سکھا رہا ہے تو جائے تو خلق میں بختل سے تو ایک دیکھن جاؤ اور کہتی میرا سلام یہ بھی کہنا کہ انہوں نے تو بھائی 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 لاکھ تنوار ہیں اور ایک بسر خیریا نام سختہ ختمہ احمد کا نواسہ امہ اور مختصر یہ کہہ اثر بھی ہے کیا سا امہ اور شہ سے چھوڑ جائے کر اسکر یہ ہے معلوم مجھے مارے جائیں گے برادر یہ ہے معلوم مجھے میری شنجائے کی چادر یہ ہے معلوم مجھے خلق لائیں گی ستم کر یہ ہے معلوم مجھے آپ کی ہو جو ادارت کو کھلے ساں نکلوں اور جیت جلتے خیمہ ہی میں جلتا ہوں کہ باہا نکلوں اللہ شاہی ذری سیمہ پہ کے آیا محشر لو کے زینب کو پکا دے شہی جنو بشر لو کے زینب کو پکا دے شہی جنو بشر لو کے زینب کو پکا دے شہی جنو بشر بردے دلکہ تریلاؤ حرم کو خاغر دوئے ہوں کے لئے سبال ربی کی ایک کے سر دوستہ جولت کے لئے خیم کر دو لوگ ہم میرے ازمدار پر ماتل کر دو دوستہ جولت کے لئے خیم کر دے شہی جنو بید دوستہ جولت کے لئے خیم کر دے شہی جنو بید